اسلام علیکم ناظرین میں ہوں خورم توفیل ریڈ باکس کے پلاتفارم سے ایک بار پھر آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دی ایچ اے فیس فور میں اپارٹمنٹ فور سیل کے حوالے سے وہ تمام لوگ جو دی ایچ اے فیس فور میں اپارٹمنٹ خریدنا چاہتے ہیں آج کی یہ ویڈیو ان کے لیے ہے اپارٹمنٹ کی لوکیشن کیا ہے ریٹس کیا ہے سائز کیا ہے اور جو بلڈنگ ہے وہ کتنی پرانی ہے یا کتنی نئی ہے یہ تمام طرح سوالہ جو آپ کے ذہنوں میں ان کے جوابات جانیں گے ہماری ریال سٹیٹ کنسلٹنٹ حلیمہ حسن صاحبہ سے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم حلیم حسن صاحبہ کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں خورم صاحب الحمدللہ بلکل ٹھیک حلیم حسن صاحبہ بتائیے گا ڈی ایچے فیز فور میں اپارٹمنٹ اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو کن کن لوکیشن پر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ آویلیبل ہیں اگر ہم اپارٹمنٹ کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں ڈی ایچے فیز فور جو کہ سب سے زیادہ پرانا فیز ڈی ایچے کا ہے اور سب سے زیادہ عباد فیز ہے اور اس پر کے ٹائنگ تگر ہم بات کرتے ہیں جو کہ لوکیشن کے حوالے سے اس میں ہمارے پاس گزری بولیوارڈ کی لوکیشن کے اوپر ہمارے پاس اس وقت کچھ اپارٹمنٹس جو کہ بلکل گزری بولیوارڈ کی فیسنگ کے اوپر آتے ہیں جس میں ہمارے پاس کچھ کمیشل ایونیوز کے اوپر اپارٹمنٹس ہیں 9 کمیشل, 10 کمیشل, 11 کمیشل کے اوپر and 12 کمیشل کے اوپر اس وقت ہمارے پاس اپارٹمنٹس آویلی بل ہیں DHA فیس پور کے اندر اور اس وقت کچھ اپارٹمنٹس ہمارے پاس کمیشل ایوینیو کے اوپر بھی آویلی بلز ہیں صحیح اچھا بتائیے کہ یہ اپارٹمنٹس کے سائزز کے حوالے سے کہ یہ کن کٹیگریز میں فال کرتے ہیں فرس تو ہم بات کریں گے کہ اس وقت جو ہمارے پاس DHA کے اندر 100 and 200 یار کے بلڈنگز ہیں اس میں ڈیفرنٹ کٹیگریز کے اپارٹمنٹس دیے گئے ہیں اور ڈیفرنٹ کٹیگریز کے اپارٹمنٹس سے منات کے اس وقت کے ٹائم پہ جو ڈیفرنٹ کٹیگریز کے سائزز ہیں جس میں ہم ہم 2 بیڈ روم کی بات کرتے ہیں جس میں 950 سکوئے فٹ کا کورڈ ایریا اور 1050 سکوئے فٹ کا کورڈ ایریا ہوتا ہے جس میں 2 بیڈ ڈیڈی جسے کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ 3 بیڈ ڈیڈی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 1800 سکوئے فٹ کے اپارٹمنٹس اویلیبلز ہیں اور اس کے علاوہ 2000 سکوئے فٹ کے اپارٹمنٹس اویلیبل ہیں ڈی ایچے فیس پورڈ کے اندر صحیح اب ذرا بات کر لیتے ہیں اپارٹمنٹ کے سراؤنڈنگ ایریا کے بارے میں جب بھی کوئی اپارٹمنٹ خریدنا چاہتا ہے تو آس پاس کے کیا حالات ہیں آس پاس کیا صورتحال ہے یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے اور پہلا سوال اور پہلا خیال یہی ذہن میں آتا ہے تو ذرا بتائیے گا یہ جو اپارٹمنٹس ہیں ان کے سراؤنڈنگ ایریا کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں اس وقت اگر ہم سب سراؤنڈڈ ایریاز کی بات کرتے ہیں ڈی ایچے فیس پورڈ کے جو سراؤنڈڈ ایریاز ہیں ایک جسم سے ہمارا جو فیس ٹو جو کہ فیس ٹو کا 24 کمیشل سٹریٹس اور سنسٹ بولیوارڈ کے فیس پورڈ کے اندر سب سے بڑا موجود ہے اس کے علاوہ امام بارگاہ اور ڈی ایچے سکول بھی ہمارے ڈی ایچے فیس پورڈ کے اندر موجود ہیں اور بلکل سراؤنڈڈ کے اندر نیئر آباؤٹ پہ بیتوس سلام مسجد بھی اس وقت کے ٹائم تھے ہمارے ڈی ایچے فیس پورڈ کے ریزیڈنٹس کے لیے ہے اور ڈی ایچے فیس پورڈ میں جو بھی گھر اس وقت پرچیز کرنا چاہتا ہے یا سیل آؤٹ کرنا چاہتا ہے اپنے اپارٹمنٹ کو تو بلکل اس کے جو ہمارے فیس ٹو کے نیئر آباؤٹ اگر ہم اس وقت بات کرتے ہیں نیشنل میڈیکل ہاسپٹل جو ہے فیس پورڈ کے ریزیڈنٹ کو بلکل نیئر آباؤٹ لگتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کلفٹن کی مارکٹس جو ہیں وہ ہمارے بلکل تین تلوار کی مارکٹس جو ہیں وہ اس کے بلکل نیئر آباؤٹ ہے ڈی ایٹھے فیس پورڈ کے پانس سے دس منٹ کی ڈرائیف کے اوپر یہ تمام چیزیں ہمیں ملتی ہیں اور اچھے سکولنگز بھی اس وقت ڈی ایٹھے فیس پورڈ کے نیئر آباؤٹ ہیں صحیح اب ذرا بلڈنگ پلان کے بارے میں بتا دیجئے کہ اس سوالے سے کیا تفصیلات ہیں ڈی ایٹھے کی طرف سے کیا بلڈنگ پلان دیا گیا اگر ہم ڈی ایٹھے کی بلڈنگ پلاننگ کی بات کرتے ہیں جس میں ہنڈرڈ سکوئر یارٹ کی اینڈ ٹو ہنڈرڈ سکوئر یارٹ کے پلانس کے اوپر جو بلڈنگ پلاننگز دی گئی ہیں جس میں ہمارے پاس کچھ بلڈنگز ایسی ہیں تو ویٹ لفٹ کے ساتھ ہیں جو کہ نیولی کنسٹرکشنز ہیں اور جو دس سال پرانی بلڈنگز ہیں اس کے اندر ویڈاؤٹ لفٹ کے ساتھ دیے گئے ہیں اور کچھ ایسی بلڈنگز بھی ہیں جو کہ چار سو گس کے پلانس کے اوپر جو کہ ہمارے پاس جس میں دی ایچے کے اندر لیف پارکنگ اور بیک اپ جنریٹرز کی فیسیلیٹیز آویلیبل ہے اگر ہم ہنڈرڈ یارٹ کی بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو ہنڈرڈ یارٹ کی بلڈنگ میں ہمارے پاس جو آپارٹمنٹ سازز ہیں جو کہ ون تھاؤزن سکوئر فٹ کے آپارٹمنٹس ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹوئل فنڈرڈ سکوئر فٹ کے تھری بیڈروم کے آپارٹمنٹس ہیں اور اگر ہم ٹو ہنڈرڈ یارٹ کی بلڈنگ کی بات کرتے ہیں جس پہ ہمارے پاس ٹھارہ سکوئر فٹ کا فول فروڈ تھری بیڈ دیڈی ہے ون تھاؤزن فٹی سکوئر فٹ کے ٹو بیڈروم کے آپارٹمنٹس ہیں صحیح پھر آخری مگر سب سے اہم سوال ریٹس کے بارے میں بتا دیجئے کہ ان آپارٹمنٹس کے ریٹس کیا ہیں کن کٹیگریز میں فال کرتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں دی اے سے فیس پور کے اندر جو کہ ویل مینٹیند آپارٹمنٹس کی بات کی جائے تو اس پک 95 لائک روپیز سے 85 to 95 لائک روپیز تک ہمیں ویل مینٹیند آپارٹمنٹس مل سکتے ہیں جو کہ تقریباً دس سال پرانی کنسٹرکشن کے اندر ہے اور اگر ہم لیف والی بیلڈنگ کی بات کرتے ہیں جو لیف والی بیلڈنگ کے اندر جو کہ ہمارے پاس نیولی کنسٹرکشن ہے 3 years old کنسٹرکشن ہے اس کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ روپے تک ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے تک اس وقت اپارٹمنٹس آویلیبل ہیں 2 بیڈروم کے اور اگر ہم اس وقت 3 بیڈروم کی بات کرتے ہیں تو 3 بیڈروم کے اپارٹمنٹس پول فلور سٹھارہ سو سکوے فٹ کے اس وقت تقریباً جو منیمم ریٹس دیا گیا ہے وہ ہے تقریباً ایک پچپن سے ایک ساٹھ لاکھ روپے سے لے کر تقریباً ایک کروڑ اسی لاکھ روپے تک کے ریٹس ہیں 3 بیڈروم اپارٹمنٹس کے صحیح بہت شکریہ حلیمہ حسن صاحبہ آپ نے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا خواتین و حسنانت آج کی ویڈیو میں بسٹا ہی خورم توفیل کو اجازت دیجئے until next time it's goodbye